چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی سماعت کی ہے اور اس میں ہماری استدعہ یہ تھی کہ محترم عمران خان صاحب کو جینونلی ان کی زندگی کو خطرہ ہے اس لیے کہ جب سے انہیں جو ہے ڈانلڈ لو کے اس حکم نامے پر ان کو چلتا کیا گیا ہے وزارت عظمہ سے اس کے بعد ان کو جس طرح سے پابا سلاسل کر کے ڈبل سنچری ان کے خلاف مقدمات کی قائم کر دی گئی ہماری کرکٹ ٹیم تو ورلڈ کپ میں نہیں کر سکی کوئی چکا بھی نہیں مار سکی تو یہ انیس سب بانوے کا یہ کریڈٹ بھی صرف عمران خان کا ہی تھا کہ اس نے پاکستان کے لیے جو ہے ورلڈ کپ جیتا اور ایک فخر سے ہمارے سر قوم کے بلند کر دی مگر آج اس وزیر آزم کو جو فخر پاکستان تھا آج جو ہم نے ان کے ساتھ حشر کیا ہے حالت کر رکھی ہے نہ صرف ڈبل سنچری ان کے خلاف کیسز بنا رکھے ہیں بلکہ ان کو قاتلانہ حملہ کیا گیا یا وزیر آباد پر وزیر آباد پر ایک جو ہے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک شخص جو کسٹڈی میں پھانے سے لے کر پولیس سے اس کو جو ہے توتے کی طرح ایک بیان دلایا گیا کہ عمران خان کے اس جو بیانیے پر مجھے جو ہے اشتیال آ گیا اور میں نے انہا چھے ان کو ختم کرنے کے لیے ان پر فائر کیے تھے اور اس کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ شخص جو ہے کہاں ہے کیا اس کا ہوا کیا مقدمے کا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد بھی جو ہے ان کے خلاف بلوچستان میں قتل کے جھوٹے مقدمے میں ایانت کا اعدام لگا دیا گیا جو عمران خان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا وہ میں نے ادھر سپریم کورٹ میں ان کی طرف سے نالش کر کے اس کو انجکٹ کر آیا ہوا ہے بگرنا ان کی نیت یہ تھی کہ وہاں قوٹہ میں لے جا کر کوئی پھر ایسا ہی جو ہے جنونی ان پر حملہ کر دے اور خدا نخواستہ خاکم بدہ ان کی جان کو ختم کیا جائے اور پھر اب جیل میں بھی یہ اس طرح کی جو فساد وہ کیے جا رہے ہیں ایک فساد ہے بالکل جیل میں بھی ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور ان کے جو خوراک ہے اس میں بھی جو ہمیں خدشاتہ کے سلو پوائزمنگ کے ذریعے کیا جا رہا ہے چنانچہ ہماری نالش پر کشلی دفعہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے ان سے رپورٹیں مانگی تھیں کہ ان کی جان کے تحفظ کی زمانت دی جائے وہ آج رپورٹ سامل نہیں کی گئی ہے آج پھر ایک ان کی جانب سے سرکاری وکیل پیش ہوئے اور اس طدا التواقی کی گئی ہے اگرشہ وہ دی گئی ہے لیکن میں نے یہ کہا کہ جناب وہی سلوک کیجئے گا جو محترم نواز شریف کے ساتھ کیا جا رہا ہے محترم نواز شریف صاحب کو دو قصوں میں سزا ہو چکی ایک میں دس سال ایک میں سات سال تو ان کو تو کسی نے افیشل پروٹیکل دیا گیا کہ صاحب کا وزیر اعظم ہے تو صاحب کا وزیر اعظم عمران خان بھی صاحب کا وزیر اعظم ہے اور پھر دو سب بیس میں وہاں کے چیف جسٹس اثر مناللہ صاحب نے ایک فیصلہ دیا اڈیالہ جیل ہی کے بارہ میں اے سے لے کر کیوں تک انہوں نے ڈائریکشنز نہیں کہ جیل میں یہ کیا جائے تو میں نے کہا میں صرف عمران خان کی حیثیت سے اپنی تحفظ یا اپنے خامن بشرا بیگم کی طرف سے تھی اپنے میں عمران خان کی صرف تحفظ نہیں چاہ رہی ہوں بلکہ تمام پاکستان کے جتنے بھی قیدی ہیں ان کو جو سہولیات کی حکم نامہ جاری کیا گیا اسی عدالت کے چیف جسٹس کی جانب سے وہ دیا جائے اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے پاکستان کے اگر اس طرح سے عوام کو اور اسیر بھی ہوں تو بھی انٹرنیشنل کوویننٹس میں ان کے بھی ہیومن رائٹس اور فنڈیمنٹل رائٹس ان کے بھی رائٹ آف لائف جو ہے اور زندگی کے تمام مراہات کا ان کا عطا آئین کے بنیادی حکوط میں کیا گیا ہے اور ان کا حق ہے بھیلے وہ انڈر ٹرائل ہوں یا وہ کارمکٹ ہوں اور عمران خان کو یہ تمام سہولتیں جو ہیں یہ ڈینائی کی جارہی ہیں اس سے کیا جارہا ہے اور میں نے یہ بھی کہا کہ کمال ہے نہیں یہ ایک جورس پروڈنس بن رہی ہے یہ ایک چیف منسٹر جو کیر ٹیکر چیف منسٹر ہے کیر ٹیکر چیف منسٹر ہے نبے دن گزرنے کے بعد وہ غصب ہے نہ آئینی طور پر نہ قانونی طور پر آج وہ چیف منسٹر ہے ویسے بھی نمائندہ ریپریزنٹیٹف تو ہے ہی نہیں صوبہ پنجاب کا کیونکہ جو منتخب ہوتا ہے وہی نمائندہ ہوتا ہے اس صوبے کے باسیوں کا ان کی آواز ہوتا ہے تو اس ناتا سے وہ نبے دن کے بعد ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے لیکن وہ اس کو حداتی معاملات میں مداخلت کرتے ہوئے چار سو ایک ذابطہ فوجداری کی آر لے کر اور اس میں اس کو جو ہے وہ زمانت لے رہا ہے زمانت میں توالت کر رہا ہے جبکہ وہ پہلے ان کے پیش رو جو منتخب وزیرعالہ تھے عثمان بلدار صاحب انہوں نے یہ درخواست نواز شریف کی جانب سے مسترد کی تھی مسترد شدہ جو ہے ایک معاملے کو کیر ٹیکر آکے وزیرعالہ اس کو اس بنا پر نہیں جو ہے ری اوپن کر کے ریو کر کے تو ایک نیا فیصلہ کر کے اس کو ریلیف دے سکتا ہے یہ تو عدالتیں بھی ایسا نہیں کرتی ہیں چاہے جائے کہ ایک کیر ٹیکر وزیرعالہ کر رہا ہے تو یہ ایک ندالہ ہی قسم کا محترم نواز شریف صاحب کو ریلیف مل رہی ہیں نہ صرف یہاں سے بلکہ ان کی جائدادیں بھی باگزار ہو جائیں گی چونکہ وہ مفرور ڈیکلیئر ہو چکے ہیں ان کی پرپچول وارنٹ کو بھی وہاں کے نائب عدالت نے وہ محتل کر دیا ہے اور ان کی زمانت لے لیا ہے اسی نائب عدالت نے جس نے پہلے پانچ سال پہلے ان کو سزا کی تھی اور یہ بات عدالت عالیہ کے جائج صاحب مسٹر جسٹس بل اورنگزیر صاحب نے کہی بھی کہ پانچ سال پہلے جب میں ہی اس کیس کی سن رہا تھا تو آپ شد و مد سے مخالفت کر رہے تھے نائب والوں کو انہوں نے کہا آج یہ بلکل آپ کا رویہ ہی مختلف ہے آج آپ کہہ رہے ہیں کنسیڈ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی زمانت لے لی جائے تو یہ پانچ سال میں کونسی تبدیلی آئی کہ آپ کے ذہن ہی بدل گئے تو آپ اس پر بھی بتائیے گا تو اگر اس طرح کا عدالتی نظام کو ہم نے توڑ پھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق اس کو ڈالنا ہے اور ہم نے قانون کو بھی اسی طرح کرنا ہے تو میں نے یہی استعداد کی کہ جناب ہماری تو سولہ اکتوبر کی آپ نے ریزرو کیا ہوا ہے سائیفر کیس میں آپ نے میری مکمل بحث سننے کے بعد آپ نے فیصلہ محفوظ کیا ہے کواش کر دیں کیونکہ یہی کواشمنٹ کا تھا میں نے کہا میں نے آپ کو اماد یوسف کا کیس بھی پیش کیا ہے جو آپ ہی کی فیصلے کے خلاف سپریم کونٹ نے کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا کیس چل ہی نہیں سکتا ہے عدالت میں اور وہ عدالت عزمہ نے تین جج صاحبان نے جو جسٹس مندوخیل صاحب نے بہت خوبصورت ججمنٹ لکھی ہے فیصلہ ہے اکمارکت اللہ رہا فیصلہ ہے اس کی نظیر آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہے تو اس کا تو آج تک آپ نے ریزرو رکھا ہوا ہے زمانت کی درخواست پر بھی فیصلہ محفوظ رکھا ہوا ہے سولہ اکتوبر سے نواز شریف آتا ہے تو ایک ایک دن میں ٹھک 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 نیپ کا بھی یا آج بھی آپ سے تاریخ لے رہے ہیں یا آگے سرکاری وکیل وہاں تو سرکاری وکیل بن بلائے بن بلائے آتا ہے کچھی پیشی پر آتا ہے اور کہتا ہے جی لے لیں اس کی زمانے تو یہ آپ اس کی بھی پذیرائی کر رہے ہیں تو میرے ساتھ بھی وہی سلوک کریں جو نواز شریف ساتھ کیا ہے آپ میرا فیصلہ مہربانی کر کے سنائیں یہ آپ کو درخواستیں جو متفرق ہم نے دے رکھی ہیں ان کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ جب انہیں جیل سے مخلصی مل جائے گی تو پھر میرا اپنا کام ہے کہ میں اپنی حفاظت جو ہے اپنی زندگی کی حفاظت کروں ویسے تو اللہ جو ہے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور جو عمران خان کا یہ کبھی ایمان ہے اس کا ایمان ہے وہ کہتا ہے کہ جیلیں مجھے سارے پاکستان کی جیلیں بھی پھرالیں نہ میں ٹوپنے والا ہوں نہ میں بھاگنے والا ہوں یہ تو کہتے ہیں نا کہ تسبیح میرے پاس بھی ہے میں کسی اور کے سامنے نہیں کہتا ہوں لیکن ہر دفعہ معافی مانگے کے معاف کیجئے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہ میں معافی مانگوں گا نہ میں ملک چھوڑ کر جاؤں گا میرا مرنا جینا یہی ہے میں عوام میں ہی رہوں گا اور عوام کو حقیقی آزادی دلا کے چھوڑ گا خوصہ صاحب آپ کے ان تمام تر دلائل پر چیف جسٹس صاحب کی جانب سے کیا رمارکس دیے گا ہے چیف جسٹس صاحب مسکراتے رہے خاصہ انجوائے کرتے رہے ہنسے رہے اور اس کے بعد تاریخ دے دی اور جب میں زیادہ اسرار کیا تو انہوں نے کہا اچھا میں مفاصل فیصلہ لکھوں گا دلچسٹ مقالمہ بھی سننے میں آ رہا ہے کیا آپ کا اور چیف جسٹس صاحب کا ہوا ہے مقالمہ تو دیکھیں ہمیں یہ سچ بولنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے سچ بڑا تلخ ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے اس کا جواب مسکرا کے تو آپ دے سکتے ہیں اس کا جواب اور کوئی نہیں دے سکتے ہیں خوصہ صاحب پی بلس پارٹی کے لوگوں کی رائے تھی کہ نواز شیف کو انتقام کا نشانہ بنیا گیا وہ کہتے تھے دیکھیں کام میں پہ نکل